ان کے لب رنگی کی یہ ٹھابریں تھی کہ جس نے سلمان انساری بھائی کی جانب سے سوال تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ویڈیو ودواوں کے اوپر بھی بنائی جائے کہ سماج میں ان کو ایک الگ نظریہ سے دیکھا جاتا ہے ان کو ایک گریوی نظر سے دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ان کو کچھ معاملوں میں انٹرفیر کرنے نہیں دے جیسے جہاں پہ خوشی کے موقع ہوتے ہیں تو ان کو یہ سب اومان کیا جاتا ہے دراصل سلمان وائی ممکن ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں یہ سب معاملے ہوتے ہیں لیکن ایسا ہر جنگہ نہیں ہوتا خاص طور سے شہروں میں تو اس طریقے کی سوچ تھوڑی کم ہے جہاں پہ گاؤں کا ایریا ہوتا ہے یا اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے گاؤں قصبے وغیرہ کا جات برادری کے جہاں زیادہ مسئلے چلتے ہیں یہ معاملے وہیں پہ پیش آتے ہیں اور یہ دراصل بات ہے بھی غلط کہ جو عورت ودوہ ہوتی ہے اس کو عدد گزارنے کے بعد بھی سماج میں اس کو وہاں نیچی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور خوشی وغیرہ کے موقع پہ یا شادی کے موقع پہ اس کو لایا نہیں جاتا اس کو لے جائے نہیں جاتا اور اس میں وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ منحوس قسم کا کچھ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آئے گی یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں اور یہ چھوہ چھوٹ والی منحوس والی یہ سارے رسم قفار سے مسلمانوں میں داخل ہوئی ہیں اور جو لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو ظاہر برائے راست کسی کا دل بھی دکھتا ہوگا کہ اگر اس طریقے کے خبر اس کے کانوں میں جائے گی کہ اس کو شادی میں اس لیے نہیں لے جا رہے حالانکہ جہاں گھر میں یہ مسئلے ہوتے ہیں وہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب اب ان کا مظلومیت سی حالت ہوتی ہے کہ گھر والے تیار ہوگے جا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو جان کر یعنی جو ودوہ ہوتی ہے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کو بھی پتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں اگر کوئی تیسرا بندہ ایسے میں اس سے پوچھ لے کہ آپ کیوں نہیں وہاں جا رہی ہو تو وہ کوئی نہ کوئی بیچاری ہیلہ بہانہ بناتی کہ نہیں میرے رتبت خراب ہے یا میرا دل نہیں ہے جانے کا حالانکہ نہ تو لے جانے والے اس کو راضی ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتی ہے کہ سماج اس کی بائیکارٹ کرتا ہے اور اس کے خوشی کے موقع پر اس کو شامل نہیں کرتا تو یہ سب باتیں جو ہے نا بالکل بھی بے اصل ہیں اس کا کوئی اصل نہیں ہے ہر مسلمان کی تعظیم ہر مسلمان کی تعظیم چاہیں وہ ودوہ ہو یا غیر ودوہ ہو اس میں شریعت نے سب کی اجازت دی ہے اسی طرح سب کی عزت کو ملحوظ رکھنا بھی شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ خوشی کے موقع پر اگر کوئی ودوہ آ جائے گی تو اس کے آنے سے آپ کی شادی میں کوئی خلل پیدا ہوگی اور نہ ہی کسی کے قدم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آئے گا تو اس کے قدم منوس ہے اور کچھ بدشگو نہیں ہو جائے گی یا کچھ کام بگڑ جائے گا ایسا نہیں ہوتا بالفرص کہیں ہو بھی جائے تو وہ ایک تقدیر ہوتی ہے کہ وہ ایسا ہونا ہوتا ہے اگرچہ وہ آئے یا نہ آئے تو ایسا ہو ہی جاتا ہے اب مثال کے طور پر سمجھیں آپ کے کوئی مریض ہے مریض کو کوئی شخص دیکھنے آئے وہ دیکھنے آئے اور مریض مر گیا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ مطلب اس کے آنے سے مریض مر گیا اگر وہ شخص نہیں آتا تو مریض کتنے دن زندہ رہتا کبھی نہ کبھی اور کسی نہ کسی کے آنے پر تو اس کو مرنا ہی تھا تو جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کے بدشگونی سے کہ اگر ایسا ودوہ آ جائے گی تو ایسا ہو گئی بلکل غلط ہے یہ سب باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو یا کسی نے کی ہیں کسی ودوہ کے ساتھ تو اس کو ظاہر ہے کہ بلکل توبہ بھی کرنی پڑے گی اور معافی تلافی کا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی کرنا پڑے گا کہ دل آزاری سخت حرام ہے دل دخوانہ یہ بھی سخت حرام ہے تو بنا وجہ کسی پر بدشگونی نہیں کرنی چاہیے اور اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہ ودوہ کو منحوس سمجھتے ہیں معاذ اللہ یہ اس طریقے کی خیالات اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں تو اس میں بات یہ بھی ہے کہ کوئی ودوہ ہونے کے تعلق سے کسی کی کوئی خوشی سے یعنی کوئی اپنی خوشی سے تو یہ نہیں چاہیے گی کہ وہ عورت جان پوچھ کر ودوہ ہو جائے کہ اس کا شوہر مر جائے یعطلاق ہو جائے یہ سب قدرتی معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کی تقدیر میں جیسا لکھا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے مگر اس کو یہ غلط خیال کرنا بدشگونی سمجھنا یہ سماج میں ان کو نیچے درزے سے دیکھنا خوشی و مشامل نہ کرنا اس سب باتیں یہ سب رسومات خرافاتی ہیں غلط ہے اس کی شریعت اسلام نے بالکل اجازت نہیں دی ان کا بھی ویسے ہی حق ہے جینے کا جس طریقے کا اور آپ لوگوں کا زندگی بتانے کہا کہ کہیں خوشی میں آنے جانے کے وہ سب معاملات ان کے لئے بھی بھی ویسی طرح جائز ہیں اس میں کسی طریقے کی شریعت نے روک ٹو نہیں